لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے مراہ سعید اور زبیر خان نیازی کو اشتہاری قرار دے دیا عدالت نے دونوں ملزمان کو مسلمی لیگنون کے آفیس جلانے کے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا ہے عرشد علی سے بات کرتے ہیں عرشد کیا معاملہ آئیے جی بلکل جو ہے وہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جاج محمد نوید اقبال نے پولس کی درخواست پر یہ سماس کی ہے پولس نے اپنی درخواست میں یہ موقع سکتہار کیا تھا کہ ملزمان نے خود کو گرفتاری کے خوف سے روپوش کر رکھا ہے لہٰذا ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے اور ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں اور ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے عدالت جو ہے وہ ان ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کے احکامات جاری کرے جس پر جو ہے وہ عدالت میں کاروائی کرتے ہوئے پولس کی اس صدا کو منظور کر لیا ہے اور مراد سعید اور زبیر خان نیازی کو ہشتہاری قرار دے دیا ہے ملزمان پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کیا آفیس کلانے کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہے اور جو ہے وہ سادہ دیشتگردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے پولس کی درخواست پر یہ سماس کی ہے پولس نے اپنی درخواست میں یہ موقع سکتہار کیا تھا کہ ملزمان نے خود کو گرفتاری کے خوف سے روپوش کر رکھا ہے لہٰذا ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے اور ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں اور ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے عدالت جو ہے وہ ان ملزمان کو ہشتہاری قرار دینے کے احکامات جاری کر رہے جس پر جو ہے وہ عدالت میں کاروائی کرتے ہوئے پولس کی اس صدا کو منظور کر لیا ہے اور مراد سعید اور زبیر خان نیازی کو ہشتہاری قرار دے دیا ہے ملزمان پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کیا آفیس دلانے کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہے بہت شکریہ عرشد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے